انشاءاللہ ان کا کتاب ہوگا آپ بھائیوں سے مدارش ہے کہ ہمارا پرنامج جب تک جوراں چلتا رہے گا اس وقت تک آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ ہمارا ساتھ دیجئے جو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحمتیں نادر کرے گا پرشنے ہمارے اپنے مقفرت کی دعا کرتے لگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے آج جوراں اس جرسے میں جس مقصد کے خاطر اور ہمارے یہاں بیٹے کو قبولت کرمائیں میں داوت دیتا ہمارے جو لابیوہدر مولانا اسماعیل جامعیل بذول اللہ کو وہ آئیں اور اپنے علمان پر کتاب کردیں میں داوت جتا ہوں کہ شیخ ہے شاید آپ کے لئے اس کی خالی ہے آجائے گا نیچے بیٹے والا بلک بیٹے آئیں حاصل نہیں شیخ 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 تفضل ہے شیخ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من يحديلللہ فلا مذلللہ ومن يضلللہ فلا هاديللہ واشهدو اللہ الیلہ الا اللہ واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله اما اتخو اللہ الذي تساءلونا به ولا رحم ان اللہ كان عليكم رخیبا یا ایواللذین آمنوا اتخو اللہ خاتخاته ولا تموتنا إلا وانتو مسلمون یا ایواللذین آمنوا اتخو اللہ خاتخاته ولا تموتنا إلا وانتو مسلمون یا ایواللذین آمنوا اتخو اللہ اخولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم یقفر لكم دنوبكم ومن يطيع اللہ ورسوله فخد فاز فوزا عظیما وخلق في موضع آخر ان اللہ لا يغفر ان يشارك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشار ومن يشارك باللہ فخد ضل ضلالا بعيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب الشهل صدري وإسر لعمري وحد العقدة من لسان يخبه خول رب يسر ولا تعصر وتمم بالخير رب زن علم اللهم آمین معزز ومكرم خابل ستا کریم علماء دین اور خابل احترام بزرگان محترم باوخار وزی شعور نوجوانان اسلام اور مستقبل کے روشن چراغ عزیز بچو ہر خصم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اسی خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کے لئے لائق و زبا ہے جس نے ہمارا آپ کو عشف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور ان ساری نعمتوں میں سے اہم ترین اور عظیم ترین نعمت اسلام جیسی نعمت سے ہمارا آپ کو سرفراز فرمایا دعا فرمائے اللہ تعالی آخری سانس تک اسی نعمت پر خائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے بے شمار دورو سلام کی بارش نازل ہو او ذات مقدسہ متحرہ سرور کائنات سید سخلین تاجدار مدینہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد حاضرین مجلس یخن اللہ کا بڑا فضل و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس پروگرام میں شرکت فرمانی کی ہدایت اطاف فرمائی یقینا یہ ایسے اجلاس اور ایسی مجالسیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ بڑی ہی بابرکت ہوتی ہے اور ان مجالس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہیں دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے یہاں پر آنے کو ویٹنے کو اللہ تعالی خبول فرمائے عنوان آپ نے سنا بڑا اہم ترین عنوان ہے کہ گمراہ کون ہے وہ کون سا انسان گمراہ گمراہی کے دائرے میں آ جاتا ہے جس کو گمراہ کہا جاتا ہے اگر آپ سور فاتحہ کی تلاوات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو سورت الفاتحہ یاد ہوگی یاد ہے یہ خیلن نیاد ہونی چاہیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اہم ترین سورتیں ہیں ان سورتوں کو یاد کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور خصوصی تو پر سورت الفاتحہ تو آپ جانتے ہیں اس کی بڑی اہمیت سے فضلت ہے اور اس کے بغیر نماز آپ کی خبول نہیں ہو سکتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سورت میں آپ نے جو ہے کئی چیزیں آپ سنتے ہیں اللہ کی تعریف ہے بہت ساری باتیں ہیں اور آقیر میں آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین آنعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین اہدن السراط المستقیم اللہ ہمی سیدھ راہ کی حدات تا فرما سراط اللہ دین آنعمت علیہم اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا غیر المغذوب علیہم وللظالین اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے اب یہاں پر اس صورت کی آخر آخری جو الفاظ ہیں وللظالین یعنی وللظالین سے مراد کون ہے جو لوگ گمراہ ہو گئے اے اللہ گمراہ لوگوں کے راستے پہ نہ چلا تو معلوم میں ہوا پتہ یہ چلا کہ جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو لوگ بھٹک جاتے ہیں یقیناً وہ بڑے نقصان دا ہیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں یقیناً اگر ہم سے کوئی سوال کریں کہ یہاں پر وللظالین سے مراد کون لوگ ہیں تو ہمیں کے بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں غالباً علم بھی نہ ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وللظالین سے مراد تونے وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے وہ کون سے ایسے صفات ہیں جن کے پائے جانے سے راہِ راستے سے بھٹک سکتے ہیں سیدھی راستے ہم بھٹک جاتے ہیں یقیناً ذلالن سے کا مطلب کیا ہے وللظالین کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی راستے ہٹ جانا سیدھی راستے ہٹ جانا اب ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد یہاں سے کسی شہر کو جانے کا ہے خاص ہم شہر کو جا رہے ہیں کسی بینگلور کو جانا ہے تو ہمیں اسی راستے پر جانا پڑے گا جو راستہ ہمیں بینگلور کی در پر لے جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اگر اس راستے کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں تو ظاہر سی بات ہے انسان جس راستے پر اس کو جانی چاہیے جس شہر کا راستہ اس نے منتقب کیا ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جائے گا گویا وہ راہ راستے سے بھٹک گیا اور اسطلاحی تعریف میں دیکھیں یعنی اللہ کے راستے سے دین اسلام سے ہٹے جانے والے کو گمراہ انسان کہتے ہیں یعنی جو انسان اللہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گمراہ کون ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کن لوگوں کو گمراہ کہا ولو ذالین میں کون شمار ہوتے ہیں اور یقینا جب کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے راہ راستے سے بھٹک جاتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَوْسِرُونَ اللہ نے اشارت کرتے فرمایا جو انسان گمراہ ہو جائے فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَوْسِرُونَ وہ خسارہ اٹھائے گا مقصان اٹھائے گا اللہ اکبر اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے وَمَنْ يُضْلِلْلْلَهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا تو معلوم یہ ہوا پتا یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو شایئے کہ جب بھی وہ اللہ سے دعا کرے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے یہ دعا کرتے رہے اے اللہ ہمیں صدح راستے کی ہدایت اتا فرما اہدن السراط المستخیم اور اس لئے کیسے کہا اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر غمزن فرما کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راہ راستے سے بھٹک جائیں راہ راستے سے گمراہ ہو جائیں تو سب سے پہلا شخص کون ہے جو بڑی گمراہی میں ہے ان کی وضاحت کرتے ہو اللہ نے قرآن کریم میں اشاہ فرمایا اور بڑی مشہور آیت کریمہ ہے جس آیت کو اللہ نے سور نسان میں اشاہت کرتے ہو فرمایا اللہ ہر چیز کی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے ہر خطا کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے ایک ایسا عظیم ترین گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ یہاں گمراہ لوگوں کی نشاندہ ہی کرتے فرمایا جو اللہ کی ذات سے کوئی شریک تہراتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے فَقَدُ دَلَّ دَلَىٰنَمْ بَعِدَىٰ وہ گمراہ نہیں بلکہ سب سے بڑی گمراہی میں جائے گا اور ایسی گمراہی میں جائے گا پھر اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی اور اگر کوئی انسان شرک کا ارتکاب کر لے اللہ کی ذات میں اس کی صفات اور اس کی علیت میں اس کی ربویت میں کسی کو شریک تہرہ لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ جب گمراہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا اور ایسی گمراہی ہے یہ ایسے راہ سے بھٹک جانا ہے یقینا ہمارے نمازوں کا مقصد کیا ہے ہماری عبادت کا مقصد کیا ہے آپ جانتے ہیں ہماری عبادتوں کا مقصد اللہ ہمیں جنت دے دے ہائے کیا نہیں ہے بھئے ذرا میرے سوال کا جواب دے دے رہے ہیں ہماری عبادتوں کا مقصد کیا ہے اللہ ہمیں جنت دے دے ہمارے عبادتوں کا مقصد ہے ہمارے روزیں ہمارے صدقات ہمارے حج اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان سارے کام کا مقصد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت اتا فرما دے لیکن اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے صدقات و خیرات بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھیراتا ہے گویا اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے سارے عامال برباد ہو جاتے ہیں یہ اتنی بڑی گمراہی ہے یہ اتنی بڑی اتنا زلالت کا راستہ ہے اگر انسان اس کا ارتکاب کر لے تو اس کے سارے عامال برباد ہو جاتے ہیں اللہ حبوالعزت نے خران کریم میں اشاعت کرتے فرمایا لَيْنَ شَرَبْتَ لَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ اللہ تعالیٰ خران کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطب کرتے فرمایا کہا اے نبی سن لیجئے اگر تم بھی شرک کر لیتے ہیں لَيْنَ شَرَبْتَ لَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ تو آپ کے عامال بھی سارے برباد ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ حبوالعزت یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ زندگی کی ساری آپ کی نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں زندگی کے سارے روزیں آپ کے ختم ہو جاتے ہیں زندگی کی تمام ترین عبادتیں آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کر لیا اور جنت میں جانے کے لیے اہم ترین چیز انسان اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے آپ دیکھیں نبی کائنات علیہ السلام سے صحابہ رسول مختلف سوالات کیا کرتے تھے وقت کی تم دامنی ہے اس لئے میں اختصاراً بات آپ کے سامنے کرتا چلوں ایک شخص نبی کائنات علیہ السلام کے پاس کہا دلو نیع علی عملینی اذا عملتو دقلتو جنہ اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میرا داخلہ جنت میں ہو جائے اللہ کا رسول نے کیا فرمایا عوبد اللہ ولا تشرک بھی شیعہ دیکھو اللہ کے اس کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرانا اگر اس شریک کر لوگے تو تمہاری ساری عبادت میں ختم ہو جائیں گی یہ ایسا زلالت و گمراہی کا راستہ ہے اگر اس کا ارتکاب کر لیا تو تمہارے سارے عامال برباد اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نہیں دے گا یہ اتنی بڑی گمراہی ہے تمہارو میں ہوا پتا یہ چلا ولا الضالین سے مراد جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں گمراہی کا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے وہ انسان راہ راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے سیدھی راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اسی طریقے سے ایمان کے جتنے عراقین ہیں آپ جانتے ہیں کتنے عراقین ہیں ایمان کے کتنے ہیں ماشاءاللہ غالباً سب کو معلوم ہوں گے سب کو معلوم ہوں گے نا عراقین ایمان اگر عراقین ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے معلوم ہے آپ کو عراقین ایمان جتنے ہیں عراقین ایمان کیا ہیں کون بولیں گے چلے بتا دیں تو اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لنا اگر اس کا انکار کریں تو آگ گمراہ ہو گئے عباز ہے نشین کر لیں صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہرانا ہی گمراہ ہی نہیں بلکہ جو عراقین ایمان ہیں ان عراقین ایمان کا انکار کرنا اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اللہ مانوں گا لیکن انبیاء کو انبیاء نہیں مانوں گا رسول کا رسول نہیں مانوں گا تو سمجھ لیجئے کہ انسان گمراہ ہو گیا گمراہ تری انسان ہے اگر کوئی انسان یہ کہتے کہ میں اللہ کو بھی مانوں گا رسولوں کو بھی مانوں گا لیکن کتابوں کو نہیں مانوں گا جو کتابیں آئے ہیں جو قرآن کا نزول ہوا ہے اور جتنے صحائب اللہ نے عزل فرمائے ان پر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی شخص گمراہ ہو گیا اللہ کو انلہ مان بھی لیا رسول کو رسول مان بھی لیا اور کتابوں پر بھی ایمان لے کر آیا لیکن فرشتوں کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی انسان گمراہ ہے اللہ نے قرآن کریمیں اشارت کرتے فرمایا والیوم الاخر اللہ نے وضاحت کے طور فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کو انکار کرے رسول کا انکار کرے اس کی کتابوں کا انکار کرے اور یوم آخیت کا انکار کرے اللہ نے وضاحت کرتے فرمایا وہ بہت بڑا گمراہ انسان ہے وہ ایسا گمراہ انسان ہے پھر اس کو ہدایت میں صرف ہوگی اللہ کا انکار کرنا بھی گمراہی رسولوں کا انکار کرنا بھی گمراہی کتابوں کا انکار کرنا بھی گمراہی اور آخرت پر ایمان نالانا بھی گمراہی ہے فقد ظل دال سیدہ اللہ اکبر اور اسی طریقے سے گمراہ کونے جانتے ہیں آپ گمراہ انسان وہ بھی ہے ایک تو اللہ کا انکار بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو روکتا ہے اور دوسروں کو روکتا ہے یعنی اللہ کے راستے سے روکتا ہے وہ انسان بھی گمراہ انسان ہے وہ انسان بھی گمراہ انسان ہے اللہ نے قرآن کریم اشار فرمائے اللہ نے اشارت کرتے فرمایا جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ خود تو گمراہ ہو گئے ہیں اور ایسی گمراہی میں ہے کہ سب سے بڑی گمراہی ان کے پاس ہے تو بس سمجھتا ہوں کہ آپ کا بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک کرے وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور جتنے بھی عراقین ایمان ہے اس کا انکار کر لیں تو اس کے لئے گمراہی لازم ہو جاتی ہے جب انسان گمراہ ہو جائے پھر اس کے لئے ہدایت نہیں ہے اور بڑا نقصان انسان وہ جو اٹھانے والا انسان ہے یہ پہلا شخص تھا جو غلط والین گمراہترین انسانوں میں سے سب سے بہت گمراہ انسان وہی ہے جو اللہ کو اللہ نہ مانے رسولوں کو رسول نہ مانے کتابوں پر ایمان نہ لائے فرشتوں پر ایمان نہ لائے تخدیر کے اچھے اور برے پر ایمان نہ لائیں اور آئیوں میں آخرت پر ایمان نہ لائیں وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسرا کون ہے دوسرا گمراہ انسان وہ ہے جو اللہ کی رسول کی عطاعت سے روگردانی اختیار کر لے سمجھ رہے ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرمبرداری سے جو انسان روگردانی اختیار کر لے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا کیسے آج دیکھیں بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کو نبی مانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں لیکن جب عامل کا معامل آئے کوئی سنتوں کا معامل آئے کسی سنت کو مانتے ہیں کسی سنت کو انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے امام کے پاس اس کا مسئلہ نہیں ہے حالانکہ وضاحت حدیث میں ہوتی ہے کہ اللہ کی نبی کا فرمان ہے اس کے باوجود بھی کئی سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ہمارے امام صاحب کے پاس اس کا پتوہ نہیں ہے وہ جائز نہیں کرتے اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے اگر کوئی انسان نبی کی بات آنے کے بعد نبی کا فیصل آ جانے کے بعد انکار کر دے اللہ کے نبی کی بات کا وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے نبی کائنات علیہ الصلاة والسلام نے اشارت کے فرمائے ترکتو فیکم امرائن ترکتو فیکم امرائن لن تذل ما تمسکتو مہم ماں کتاب اللہ و سنت رسولی کہا کہ لوگو سنو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے مضبوطی سے تم اس کو پکڑ لوگے اللہ پر اللہ کے فرامین اور نبی کے فرامین پر عمل کرتے رہو گے لن تذلو تم گمراہ نہیں ہو سکتے تم گمراہ نہیں ہو سکتے اللہ حب ظاہر سے معلوم یہ ہوا پتہ یہ چلا کہ جو انسان اللہ کے رسول کی بات کا تو فن و برداری سے رو گردانی اختیار کر لیتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے حدیث وضاحت کر رہی ہے لن تذلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنت رسولی اللہ کی کتاب کے ساتھ رسول کی سنت کو دازم پکڑو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ جو ہے نبی کی بات تو ہے لیکن ہمارے امام کے پاس اس چیز جائز نہیں ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو اور ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی اللہ نے شاہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو سب سے بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوگی بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوگی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا اگر تم اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے پھٹک جاؤ گے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور سنت رسول کے فرامین کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لوگے ضرور بہ ضرور تم جو راہ راستے سے ہٹ جاؤ گے آپ کو مثال معلوم ہے نبی کائنات علیہ السلام نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بہن کرتے فرمایا ایک جو ہے مثال کیا دی ایک لکیر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی لکیر کھیجتے ہیں قطع قطع اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کیجئی پھر اس کے بعد اس کے دائیں بائیں دو رکیر رکھیجی اور کہا پہلے ایک لکیر پھر اس لکیر کے دائیں اور بازوں میں دو دو لکیر رکھیجی کہا کہا کہ جب درمیان میں جو لکیر ہے وہ لکیر میری سیدھی راہ ہے اگر تم اس چھوڑ کر اگر دائیں بائیں جو دو لکیر ہیں اس کے بعد جاؤ گے تو تم جوہے راہ راستے سے بھٹک جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے پتا یہ چلا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف عرضی انسان کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے اس لئے ضرورت ہے اللہ کے عبادت اور نبی کے فرمان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ انسان گمراہ نہیں ہو سکتا یہ دوسرے شخص تھے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے دوسرا وہ نبی کائنات علیہ السلام کے فرامین کے خلاف عرضی کرنے والا آپ کی سنتوں کو نامنے والا گمراہ ہو جاتا ہے یہ گمراہ تریل انسان ہے اور تیسرا انسان کو اللہ نے خوران کریم میں اس انسان کی ازاد فرمائی یقیناً اللہ رب العزت نے اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور آپ تو جانتے ہیں اس کا مقصد بھی آپ کو معلوم ہے مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے عبادت کریں اس کے عبادت و بندگی کرنا یقیناً یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے اگر ہم اس کے عبادت و بندگی نہ کریں یقیناً ہمارے لئے یہ زندگی ہمارے لئے کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتے اللہ نے اشار فرمایا کہ تم یہ دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہی میرے عبادت ہے اگر تم دنیا میں جا کر میرے عبادت کرنے کے بجائے اگر تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جائے گے اللہ نے خوران کریم اشارت کرتے فرمایا اللہ اکبر کتنی پیاری بات اللہ نے خوران کریم اشارت فرمائی جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا سے محبت کرتے ہیں والذین یستحبون دنیا علی آخرہ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ اس دون انسبیلی اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا اولئے کا ظلال مبین وہ جوہے بہت بڑی گمراہی میں ہوں گے وہ بہت بڑی گمراہی میں ہوں گے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے لو لگاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے پڑھنے والے وہ جو ہے گمراہ ترین انسان ہیں وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تم معلوم یہ ہوا دنیا کے پیچھے پڑھنا دنیا کی حوث میں پڑھنا دنیا کے پیچھے لگ جانا ایسا انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے اس لئے اللہ نے قرآن کریمی وضحات کرتے فرمایا کہ دیکھو اگر تم آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی سے محبت کرو گے اس دنیا کی زندگی سے محبت کرنے کی پیداچ میں تم جو ہے راہ راستے سے بھٹک سکتے ہو یقینا یہ دنیا کی زیبائش یہ آرائشیں یہ زیبائشیں یہ خوبصورتیاں اور ہماری روز مرہ کی زندگی ہماری زمداریاں اولاد سے محبت بیویوں سے محبت یہ ساری چیزیں یہ دنیا کی ساری آرائش و زیبائی سے ہماری محبت یقینا ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ تم جو ہے دنیا آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھو اور اس کے لئے بہت ساری آیتیں ہیں وقت نہ کافی ہے الغز برکانی کا مقصد ہے اگر کوئی انسان دنیا کے پیچھے آخرت کو بھول کر دنیا کے محبت میں پڑے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا اور جو گمراہ ہو جائے تو پھر اس کے لئے بڑی خسار ایک ہی بات ہے اے تیسرا انسان جو آخرت کے بدر دنیا کو اختیار کرے دنیا کی محبت زیادہ اختیار کر لے وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور آخر بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں چوتہ انسان جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ کون ہے اپنے نفس کی اتباہ کرنے والا اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا جیسا نفس اس کا کہتا جاتا ہے ویسا کرتا جاتا ہے نفس کی منمانی کرنے والا نفس کے پیچھے پڑھنے والا اللہ نے خوران کریم اشارت کرتے فرمایا وَمَنْ أَضَلَّا مِمَّنِ تَبَعَهُوا اللہ نے خوران کریم اشارت کرتے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون انسان کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑھتا ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے معلوم میں ہوا نفس جیسا چاہتا ہے اگر ویسے زندگی اختیار کرے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا آج دیکھیں دنیا میں اکثر ترین لوگ اکثر ترین انسان آپ جو گمراہی کے دلدل میں فسے ہوئے ہیں اپنی نفس کے پیچھے پڑھے ہوئے نفس جیسا کہتا ہے وہ جو کرتا جاتا ہے نفس جیسا بولتا ہے وہ کرتا جاتا ہے اپنی خواہشیں اپنی تمنائیں اپنی عارضوں کو پوری کرتا جاتا ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھتا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کیا گئے اپنی نفس کے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے پڑھتا ہے تو اللہ نے فرمایا اگر اپنے نفس کے پیچھے پڑھو گے تو تم راہ راستے سے بھٹک جاؤ گے کتنے ایسے لوگوں کو نہ دیکھ لاؤں بڑے مواحید تھے ما شاء اللہ لیکن نفسانی خواہشات میں جب پڑھ لیے تو راہ راستے سے بھٹک گئے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا انسان کمیاب ہو گیا تو میں نے چار ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو گمرہ ترین انسان ہیں گمرہ ترین لوگ ہیں وہ چار ایسے انسان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ انسان گمرہ ہو جائیں گے جو نبی کائنات علیہ السلام کے فرامین کے خلاف زندگی گزارتے ہیں آپ کے فرامین کا انکار کرتے ہیں وہ انسان گمرہ ہو جاتا ہے اور تیسرا وہ انسان جو دنیا سے آخرت کے بدلے دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا سے محبت کرنے والا وہ گمرہ ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان گمرہ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اپنے نفس کا آپ محاسبہ کر لیں کہیں یہ چار صفات ہمارے اندر تو پائے نہیں جا رہے ہیں کہیں یہ چار صفتیں میں سے کوئی ایک صفت تو میرے اور آپ کے اندر تو نہیں ہے اگر ہے تو گمراہ حصہ پہلے اس کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں حالت حاضرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ شیخ آپ سے مکمل اس سلسلے میں خطاب فرمائیں گے حالت حاضرہ کی جو پریشانیاں ہیں جو مسیبتیں ہیں جو ہمارے اوپر پریشانیاں جو اسائف اگن ہو رہے ہیں اس ساری ذمہ اس کے ذمہ دار کون ہیں یہ خیرن کہی نہ کہی ہم راہ راستے سے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لئے ضرورت ہے ہم گمراہی کے راستے سے جانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں اور ہمیشہ اللہ سے اے دعا کرتے رہیں یا مخلی بالخلوب سبت قلبی اللہ دینی کو تاتک اے بدلوں کے پھیرنے والے اپنے میرے دل کو تیری اطاعت پر کامزن فرمائے اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق اطا فرمائے جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں جتنے بھی گمراہی کے صفات ہیں اللہ تعالی ان صفات سے ہمیں متصف نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے عظیم ترین گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فہم برداری کی توفیق اطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بدل آخرت کی زندگی کو جو ہے ترجیح دینے کی اللہ توفیق اطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نفسانی خواہشات سے جو ہے اجتنام کرنے کی بچنے کی اللہ توفیق اطا فرمائے اللہ حالت حاضرہ میں جب بھی پریشانیاں مسئبتیں ہمارے اوپر آ رہے ہیں اللہ تعالی ان پریشان مسئبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے شریروں کی شراح سے حفاظت فرمائے اللہ بدنظروں کی بدنظری سے حفاظت فرمائے اللہ جو مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین واللہ آلم وما توفیق اللہ بلہ وما علینا ایلی بلا واقض دعون الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ بدھ پرستی کرنے والے کو بھی گمرا کہا ہے سورہ آقا آیت نمبر پانچ اگر کوئی انسان بدھ پرستی شرک جناب سے بچا ہوا ہے لیکن ہوای نفس کی تباہ کرتا ہے یعنی نفسانی خواہشات کی تباہ کرتا ہے تو اسے بھی شرک جناب قرآن حدیث سے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی اتباہ کیسے ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہا اِنَّا قَلَتَ حدیث عَلَىٰ سَوَاتِ مُسْتَقِبِ ہم اگر ہدایت پانا چاہتے ہیں تو سیدھے راستے کو تلاش کرنا سیدھے راستہ کیا ہے مولانا بتا رہے تھے ترق تفیقم عمرائیم دو چیزیں ہیں قرآن حدیث یہ چیز کو آپ مدھوٹی کے ساتھ پکڑنا انشاءاللہ قرآن پر آپ عمرائی سے پچھا ہوگے اور پھر ہدایت کا راستہ آپ کو قرآن سمجھنا آ جائے گا میرے مطرم بھائیو اس کے بعد جو ہمارے آج کے اس ادلاس کے اہم مقرر ہیں اور ان کو جو ٹوپک دیا گیا ہے جو موضوع دیا گیا ہے الحمدللہ پچھلے چھ سات مہینے پہلے ہم نے جو رکھئی سنوان پر سنا تھا لیکن ہماری حادت ایسی ہے کہ جو بات ہم یہاں سنتے ہیں اس وقت تک ہم کو یاد دے دیں اور میں اس حوالے سے میں ایک بات کہہ بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ کا ایک جماعت کفر دوں اور آپ میرے جماعتی بھائی ہیں میں دیکھئے بات آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ الحمدللہ پہلانا جیسے ہماری دعوت خبر کیے خبر کرنے کے بعد جنہاں مجد کی مجد کے دمدران آن کی جنہائیت مداری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دعونگیر شہر میں جتنے جمعیت کے لوگ ہیں ان کو دعوت دی جائیں جماع کے دن تمام علماء اکرام ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ان کو جنہاں بتایا کہ آن ہمارے شہر میں ایک پاندن مقرر مشہور محلوک مقرر تشریف لا رہے ہیں آپ لوگ آئے ہیں اپنی جو نادینی و ایمانی کمیہ جو ہیں علماء اکرام کے مہینہ سن کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری جماع کو دیکھ کر اگر جمعہ گمراہی کے راستے پر کسی کو جماع کیا جائے تو آدمی جماع ہوتا ہے میں آپ کو وضع رہا ہوں کہ بابری مسجد گرنے کے بعد مسلمانوں گردر و تحریف پیدا نہیں ہوئی تھی ارنار سی کا قانون جب آ گیا تو مسلمان متعلق ہو کیونکہ بابری مجد اس کے باپ کی جاگر نہیں تھی اس نے مسلمانوں کا ایمان جگہ نہیں ارنار سی اس کو ڈڑا انستان کی شریعت قدم کر کے کہ ہی ٹنگل میں ملے جا کر پھیکنے کی بات تھی تو آگ چھڑکوں پر ہم لوگ لاکھوں لوگ جماع ہوئی تو یہ سوچنے کی بات ہے یہ بہت افسوس کرنے کی بات ہے اور ہمارا میں دل تڑپتا ہے کہ ہمارے اس شہر میں اچھا حلمان ہمارے ایمان کی اور دین کی اسٹا کرنے کے لئے آ رہے ہیں ہم ان کو ایک سعودین کی بیاس رکھ کر ان کے بیان کو سننے کے لئے آنا چاہئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میں آپ سے بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں آپ کو اگر تغلیف ہو رہی میرے بھائیوں جن دن جن جماع سے جس بچے سے اعلان ہوتا ہے اب ہی دو تاریخ کو یو پی سے مولانا عبدال عفار صرف ہی آ رہے ہیں اور فلاں کے چار تاریخ کو ہمارے فرقان میں ماشاءاللہ اسے جو نے کھڑک کے معنی پر آلے میں جی مولانا عبدال حسیم ہونی مت نہیں آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بھی بات کہنا چھتا ہوں کہ بعض لوگ مشورہ دیتے ہو کے دیکھتے ہیں لیکن لوگوں سے پھانے کے انتظام رہتے ہیں لوگاتے ہیں کہ آج ہی ابھی پھر لوگ پھانے کے مونتاج ہے کیا ہمارے گھروں میں گھنٹانوں سے جو نے چاہوڑ راجت پڑا ہوا ہے جی حالات کے اعتباس سے ہم لوگ سمتھی کو تیان نہیں ہے پیروائیوں میں آپ لوگوں سے قدارش کرتا ہوں کہ جب اس طرح اعلان ہوتا ہے تو آپ اپنے جماعت دیمائیوں کو پانچھے آدموں کو پکڑ کر لانے کی کوشش کرنا یہ بہت اچھی بڑائی جو نہ آپ کی طرف سے ہوگی اور آپ کی دعوت قبول کرے گا اور میرے مطلبائیوں انشاءاللہ میں جس مقرر کو دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ اس انوان کا پورا حق انشاءاللہ عطا کریں گے میں یہ بھی اعلان کرنا ہوں کہ مولانا جیسے ہی اپنا خطاب قتم کریں گے ہم گدارش کرتے ہیں مرزمت آران کی جانب سے اور یہاں جماعت کی طرف سے جو بھی اس موضو کے مطالب آپ کہنا چاہتے ہیں آپ بالکل آپ کو کہنے کی ازادت ہے جیسے آپ کا خطاب انشاءاللہ کروں گا اس کے بعد قادران اور نبات ہوگی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شیخ مولانا فیضلہ عمدلیب اللہ کو موائن اور اس انوان کے تہت دلکت روشنی ہمارے ساندھو ہے ہم پردنے ہے ہم پردنے خ ogl闹 اچھوڑا کیا ہے ہم پردنے ہے ہم پردنے ہے ہم پردنے ap اللہ 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 معزز خواتین اسلام اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت دی صحیح منحج کی اللہ نے توفیق اتا فرمائی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اللہ ایمان کی حالت میں ہم تمام کو وفات اتا کرے امین میرے محترم بھائیو جس موضوع پہ آج مجھے بولنا ہے اور حقیقت میں یہ اس وقت کی اہم ضرورت بھی ہے جو حالات ہمارے سامنے ہیں سب کو معلوم ہوں گے سب لوگ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں پل پل کی خبر ہم تک پہنچتی ہے حالات کیا ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مختصر انداز میں اگر کہا جائے تو کچھ سالوں سے جب سے کچھ متعصب قسم کے لوگ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں اس وقت سے مسلمانوں کے بالخصوص اور پورے وطن عزیز کے ہمارے پیارے وطن ہندوستان کے حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں کبھی گوشت کے نام پہ ایک بھیڑ جمع ہو کر کچھ لوگوں کو قتل کر دیتی ہے لو جہاد کے نام پر کبھی فتنہ اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں کی مقدسات ان کے مساجد مدارس علماء کو کبھی نشانہ بنایا جا رہا ہے الغرض طرح طرح سے مسلمانوں کے لئے بالخصوص دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ابھی قریب میں سارے لوگوں کے لئے ہندوستان کے دستور کے خلاف جو قانون بنایا گیا اس سے ملک کا جو حالت ملک کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ سب کو معلوم ہے ان حالات میں ہم سب سے پہلے کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ اور ساتھ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات کیوں بن رہے ہیں ان میں مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک فرد کی حیثیت سے ایک عام آدمی کی حیثیت سے ان بگڑتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات کیوں ہیں اکثر لوگوں سے اگر پوچھیں تو سب یہی کہیں گے کہ جو حکومت اقتدار میں ہے وہ لوگ ایسے حالات بنا رہے ہیں ہمارے دشمنوں کے بنائے ہوئے یہ حالات ہیں اور بہت سارے لوگ ان حالات سے خوف زدہ ہیں پریشان ہیں آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی روشنی میں اپنی کتاب عزیز کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایسے حالات بنتے کیوں ہیں کتاب میں اللہ کا فرمان ہے ماں اصاب من مصیبت اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تم کو جو بھی مصیبت آئی جو بھی تکلیف آئی جو بھی پریشانی آئی کیسے آئی اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے اللہ کے چاہنے کے بعد کیا کریں اس مصیبت سے نکلنے کے لئے آگے اللہ نے بیان کیا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے دل کو راستہ دکھا دیتا ہے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے اللہ کو معلوم ہے اس آیت کو صحیح طور پر اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے یہ حالات ہماری یہ مصیبت ہمارے دشمن کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بعد ہمیں آئی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ہمارے پاس بھیجا ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ مصیبت جس نے پریشان کیا اگر اس کو منا لیں وہ مان جائے وہ راضی ہو جائے تو یہ مصیبت ہٹ جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے ہماری سوچ کچھ اور ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ہمیں کیوں دی کیوں آئی مصیبت اتنا تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اچھی طریقے سے کہ یہ مصیبت ہمارے دشمن کے چاہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے جب یہ سمجھ لیے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی مصیبت کیوں آئی اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا قرآن اگر ہم پڑھتے ہمیں سمجھ میں آ جاتا لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ بہت بڑا طبقہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا اور جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں جو پڑھ کر تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں وہ عمل میں بہت پیچھے ہیں اللہ ہماری اصلاح کرے اللہ ہمیں صحیح عقل دے ہماری زندگی کا مقصد سمجھنے کی اللہ توفیق دے اس آیت پہ غور کریں ہم کو سمجھ میں آئے گا یہ مصیبت کیوں آئی ہوگی کتاب میں اللہ فرماتا ہے اور جب تمہیں پریشانی آئی اور تم نے اس سے پہلے دو مرتبہ اپنے دشمن کو اس سے زیادہ پریشان کر دیا اب جب تمہیں آئی تو تم کہتے ہو انا ہادا یہ مصیبت کہاں سے آئی مفسرین کہتے ہیں امام طبری وغیرہ یہ آیت کریمہ اتری کب غزوہ احد کے بعد کب اتری غزوہ احد کے بعد جنگ احد کے بعد یہ آیت اتری اور جنگ احد غزوہ احد اسلام کی دوسری دوسری بڑی جنگ ہے پہلی بڑی جنگ کونسی ہے جنگ بدر جنگ بدر کے بعد احد کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے اور اس غزوے میں اس جنگ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اپنے ستر ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا پڑا ستر ساتھیوں کو میدان جنگ میں جو شہید ہو گئے دفن کرنا پڑا اور جو باقی رہ گئے تھے سب کے جسموں پر بڑے کاری زخم تھے زخموں سے پریشان ہو کر اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھ کر اور غزوے احد میں خاص کر دشمنوں نے بدلے کی آگ میں مسلمانوں کو صرف شہید ہی نہیں کیا تھا بلکہ موقع پا کر انہوں نے جو میدان جنگ میں مارے گئے ان کے ٹکڑے کر دیئے تھے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیئے گئے کئی صحابہ کے ٹکڑے کر دیئے گئے اس پوری پریشانی کے بعد امام تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ نے کہا آخر یہ مصیبت ہمیں کیوں آئی ہم مسلمان ہیں جس سے ہم بھیڑ گئے وہ اللہ کا دشمن ہے ہمارے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ کے پاس اللہ کے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود یہ مصیبت ہمیں کیوں آئی ستر صحابہ شہید کئی صحابہ زخمی خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر بہت بڑی چوٹ آپ کے دندان مبارک آپ کے مبارک دانت شہید کر دیئے گئے اس کے بعد جب انہوں نے کہا اَنَّا هَذَا یہ مصیبت کہاں سے آئی اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ یہ مصیبت خود تم لوگوں کی طرف سے کس سے کہا جا رہا ہے جانتے ہیں کس سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا جب زمین پر کوئی ایمان والا نہیں تھا ابو بکر پہلے مسلمان ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا زمین پر اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام لانے کے جرم میں عرب کے تپتے سہرہ میں انہیں تڑپایا گیا عورتوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار کے انہیں شہید کیا گیا ایمان کے خاطر جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا ایمان کے خاطر جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اپنی بستی چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے جو لوگ مدینہ پہنچے مکہ چھوڑ کر وہ مکہ جس سے وہ انتہائی درجے کا پیار کرتے تھے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر بدر کی جنگ میں نہتے ہو کر دشمن سے لڑے احد کی جنگ میں جا کر اپنے جان گما کر بہت سارے زخم اٹھانے کے بعد جو مسیبت آئی کہتے ہیں یہ مسیبت کہاں سے آئی تو اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے خود کی طرف سے ہے اور آج ہم لوگ کیا کیے ہیں اسلام کے لئے کیا کیے ہیں اسلام کے لئے ہم جب مسیبت آئی تو چلاتے ہیں کہ یہ مسیبت کہاں سے ہے اللہ کے دشمن ہم پہ کیوں غالب ہو رہے ہیں ہمیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے اگر یہ آیت پڑھ لیتے ہم لوگ یہ آیت سمجھ لیتے ہم لوگ قرآن کی طرف اگر ہمارا دھیان گیا ہوتا ہماری زبانوں پر یہ سوال نہیں آتا تمہارے خود کی وجہ سے یہ مسیبت آئی اللہ نے ایسے صحابہ سے یہ بات کہی کیا کیا تھا صحابہ نے کیا کیے تھے وہ لوگ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ مسیبت تمہارے خود کی وجہ سے ہے مفسرین کہتے ہیں احد کی جنگ میں جب مشرقین مکہ وہاں سے نکل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے ارادے سے نکل چکے ہیں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہا کہ کیا کیا جائے آپ کی یہ خواہش تھی کہ ہم مدینے میں رہیں گے دشمن آئے گا تو یہیں سے اس کا جو ہے ہم دفاع کریں گے لیکن جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی دلی خواہش تھی تڑپ تھی کہ اللہ اگر موقع دے گا میدان جنگ میں دشمنان اسلام سے ٹکرانے کا موقع مل جائے گا تو ہم اپنے جان کی بازی لگا کر اللہ کو راضی کر لیں گے اسی تڑپ سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ کے خلاف آپ جو چاہتے تھے آپ کی خواہش کے خلاف اپنی خواہش کو زیادہ زور سے پیش کیا آپ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے مفسرین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس خواہش پر انہوں نے اپنی خواہش کو مقدم رکھنے کی جو کوشش کی اللہ فرماتا ہے اسی وجہ سے یہ مسئیبت تمہیں آئی ہے سوچیں ذرا کتنی باریک چیز ہے اسے نافرمانی بھی نہیں کہہ سکتے اور آج ہمارا حال کیا ہے بھئی صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانیاں پھر ہم پوچھتے ہیں یہ مسئیبتیں کہاں سے آئیں بتائیے آج فجر کی نماز ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جماعت سے پڑے ہم مسلمان ہیں کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے کتنے لوگ ہیں جو پانچ وقت کے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھ دے ہماری نماز چھوڑ جاتی ہے علماء کے صحیح فتوے کے مطابق ہم خود کو مسلمان کہنے کے لائق بھی نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں اور کن مسلمانوں کے مدد کے ہم بات کرتے ہیں ہماری توحید سب سے ڈھیلی ہماری نمازوں کا پتہ نہیں ہم لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے رمضان آتا ہے مسجد میں آتے ہیں آدھے لوگ افطار کرتے ہیں آدھے لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم روزے سے نہیں ہیں کام کا بوجھ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتے توحید نہیں نماز نہیں روزہ نہیں زکاة نہیں حج نہیں پھر بھی مسلمان صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر انہیں روکا تھا یہ سوچ کر کے جنگ ختم ہو گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے حلقے میں لے لیا اللہ تعالی نے مسئیبت ڈال دی اور فرمایا یہ مسئیبت تمہارے خود کے کرنے کی وجہ سے ہے اور آج اللہ کے ٹھوس احکامات اللہ کے فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت احکامات یہ سب چھوڑ کر ہم کہتے ہیں یہ مسئیبت کہاں سے آئی ہے مسئیبت آنے کے پورے دروازے ہم خود کھولے ہیں پھر پوچھ رہے ہیں مسئیبت کہاں سے آئی ہے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ کہہ دیجئے یہ تمہارے خود کے عامال کی وجہ سے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ زمین میں بگاڑ آ گیا سمندر میں بگاڑ آ گیا تباہی مجھ گئی دِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ اور ایسا اس لیے ہوا کہ یہ لوگوں کے عامال کا نتیجہ ہے اور اللہ بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے اللہ کی قسم اگر ہمارے عامال کے مطابق دنیا کے اندر اگر ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے ہم پر بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں لیکن اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ حلیم ہے ودود اور غفور ہے کچھ چیزیں اللہ دکھا دیتا ہے تاکہ بندے پلٹ جائیں اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں جب یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے ہمارے عامال کے نتیجے میں آئی ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کبھی بھی اس مصیبت کو تال نہیں سکتے تلے گی بھی نہیں کتنی بھی طاقت ہو کتنی بھی قوت ہو ہماری طاقت اور قوت کے بلبوتے پر یہ مصیبت اللہ کی قسم نہیں تلے گی اس مصیبت کو تالنے کے لیے جس نے اس مصیبت کو بھیجا ہے اسے راضی کرنا ہوگا اس کی طرف پلٹنا ہوگا توبہ کرنا ہوگا رجوع کرنا ہوگا گڑ گڑانا ہوگا معافی مانگنی ہوگی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا اذا تبایعتم بالعینہ جب تم بیعینہ ایک غلط قسم کا کاروبار ہے کرنے لگو گے آج ہمارے پورے کاروبار غلط ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم بیعینہ کرنے لگو گے وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤگے وَأَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ گائے کی دم کے پیچھے پڑ جاؤگے یعنی تمہارا پورا جینے کا مقصد دنیا انداری کیسے کمائیں کیسے جینے آج یہی ہے کی نہیں آج یہی ہے کسے فکر ہے نمازوں میں ہم نے ابھی بتا رہے تھے درس کا اعلان ہوا چھوٹی سی مسجد ہے دوانگیرے میں ہماری جماعت ما شاء اللہ کافی بڑھ چکی کتنے ہیں گنوں جمعہ میں خطبہ دینے ہم کھڑتے ہیں کہیں کہیں پر اللہ کے قسم خون کے آنسو آتے ہیں جمعہ شروع ہوتا ہے دو صف دیڑ صف پندرہ آج میں کن مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں کتنی مسجدیں ایسی ہیں فجر کی آزان نہیں ہوتی موزن صاحب کتنی مسجدیں ایسی ہیں جسے ہم جانتے ہیں آزان دے کر تنہا نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی حالت ہوگی کاروبار کھیتی باڑی جانور پالنا یہی تمہارا مشغلہ ہو جائے گا یعنی دنیا میں تم مست ہو جاؤگے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم پر ذلت کو مسلت کر دے گا اللہ کیا کرے گا ذلت مسلت کر دے گا کہیں عزت نہیں رہے گی یہی حال ہے نا کوئی مسلمان جاتا ہے ذلت سے دیکھتے ہیں لوگ گالی دیتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں بچی ہے کہ اپنی گالی کی طرف سے ہم دفاع کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذلت مسلت کرے گا اور یہ ذلت اسی وقت ختم ہوگی جب تم اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر آوگے اللہ کی قسم جس دن ہماری مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں اتنی جماعت ہو جائے جتنی جمعہ کے آخری وقت میں ہوتی ہے اللہ حالات بدل دے گا فرائض کو چھوڑ کر اسلام کے خلاف جا کر اگر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے عزت کبھی نہیں ملے گی فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کننا قوماً اذنلا ہم ظلیل قوم تھے کوئی مقام نہیں تھا معاشرے میں ہمارا فَاعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ اسلام کی دولت سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی آگے فرماتے ہیں وَمَهْمَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ اَذَلَّنَ اللَّهُ اسلام کو چھوڑ کر جب بھی ہم عزت دھوننے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ظلیل کر دے گا آج کیا حال ہے مجھے یہ صورت پسند نہیں میں چاہتا ہوں یہودی کی طرح بند کر رہا ہوں سوچتا ہوں اس میں عزت ہے کہاں سے ملے گی عزت دینی تعلیم مجھے پسند نہیں میں سوچتا ہوں میرا بیٹا ایڈوکیٹ بنے میں سوچتا ہوں میرا بیٹا افسر بنے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کو آج ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں غیروں کے کرتوتوں میں ہم عزت تلاش کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام چھوڑ کر دوسری کسی بھی چیز میں عزت ڈھونڈ ہوگے اللہ ظلیل کرے گا سوچو یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں کی نہیں ہیں ہمارے حال کو بیان کر رہی ہیں کہ نہیں بیان کر رہی ہیں ایک تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو ہم پر اگر ہم سرات مستقیم پر ہیں راہ ہدایت پر ہیں توحید پر قائم ہیں اپنی طاقت کے مطابق ہم اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی یہ مصیبت ہمارے مقدر میں اگر لکھی ہوئی ہے آ رہی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آزمائش کرتا ہے آزماتا ہے ابتلاہ ہوتی ہے کتاب میں اللہ فرماتا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لیا کہا کہ ہم ایمان لائے تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ان کی آزمائش نہیں ہوگی ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمائیا ہے اور یہ آزمائش ایمان کے اعتبار سے کڑی سے کڑی تر ہو سکتی ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی بلال نے اسلام قبول کیا تڑپائے گئے آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر آپ کو متکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا آل یاسر نے اسلام قبول کیا ترہ ترہ کی تکلیفیں انہیں دی جاتی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہوئے تسلی دیتے تھے صبرًا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ یاسر کے گھر والو صبر سے کام لینا میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں تڑپائے گئے خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے تلپنے کے واقعات کو احادیث میں ایسے بیان کیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام انگارے بچھا دیتے تھے زمین پر کپڑے نکال کر دہکتے ہوئے انگاروں پر پیٹ کے بل لٹا کر ان کے سینے پر پیر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کروٹ نہ لے سکیں پکتے ہوئے ان کے جسم کا پانی انگاروں پر گر کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتا تھا مسئیبت سے پریشان ہو کر پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن عرد سے کہتے ہیں تم سے پہلے والے لوگوں کو اس سے بھی خطرناک سزائیں دی جاتی تھیں ایمان لانے کی جرم میں لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسموں کو ایسے کھرچا جاتا تھا کہ چمڑا اور گوشت ختم ہو کر ہڈیاں نظر آنے لگتی تھیں پھر بھی وہ دین سے پھرتے نہیں تھے آپ فرماتے ہیں کسی کو زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا جسم کے بقیہ حصے کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا پھر بھی وہ ایمان پر باقی رہتا تھا اور تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اللہ کی قسم اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہے گا تو ایمان قربانیہ مانتا ہے آج جب دشمنان اسلام کے کچھ فیصلے ہمارے خلاف آئے آپ اپنے دل کو ٹٹو لیے کہ ان حالات کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں پختگی آ رہی ہے آپ کو اپنے مومن ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے یا آپ اس ایمان اور اسلام کی دولت کو ایک مصیبت تسلیم کرتے ہیں کتاب میں اللہ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا ایک کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں اگر ایمان سے اسلام سے انہیں فائدہ ہوتا ہے تو اس پر جمع رہتے ہیں اگر تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے تو ایمان سے پھر جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرا انہوں نے دنیا کو بھی نقصان میں ڈال دیا آخرت بھی گوابت ہے ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کھلا خسارہ ہے تو آپ ٹٹولیں اپنے ایمان کو دھونڈیں اس وقت اپنے دل کی قیفیت کو جانیں آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے یا اپنے ایمان کو آپ بوجھ سمجھتے ہیں اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا یہ دوسرا گروہ ہے اللہ فرماتا ہے جب مدینہ پر چڑھائی کے لیے باطل کی ساری قوتیں اکھٹا ہو کر اہلِ مدینہ کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے نکلے تو کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی ہمتیں توڑنے کے لیے کہا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں تم ان سے ڈرو اللہ فرماتا ہے فَزَادَهُمْ ایمَانًا اُن کا ایمان بڑھ گیا در نہیں پیدا ہوا دل میں ایمان بڑھ گیا اور جو مومن ہے جسے اللہ پر مکمل یقین ہے اسے اللہ کے سوا کسی سے در نہیں لگتا نوح علیہ السلام تنہا اکیلے تھے نو سو پچاس سال تک پوری قوم کا مقابلہ کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے تھے دشمن میں آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی اس وقت بھی آپ کو ڈر نہیں لگا آپ نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ میرے لئے کافی ہے اور بڑے بہترین انداز میں اپنا کام کر دے گا ہی ایمان ہی ایقین یہ ایقین اور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ ایمان آ جائے اگر یہ ایمان آ جائے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے اللہ سچا وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے کتاب میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کمزور نہ بنو کمزور نہ پڑو غم نہ کرو ہم تم کو ہی بلندی پر رکھیں گے شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت اگر ایمان والا ہے دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ایمان اور نیک عمل چاہے مرد ہو یا عورت اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا ہم اس کو دنیا کی زندگی کے اندر بہترین زندگی عطا کریں گے بہترین زندگی عطا کریں گے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اس پر جمع رہتے ہیں بہت بڑی چیز ہے ایمان لانا اور اس پر جمع رہنا بہت بڑی چیز ہے ایمان کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کتاب میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْقَاذِبُونَ جب منافقین آپ کے پاس آئے آکر کہنے لگے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین اپنے شہادت کے دعوے میں جھوٹے ہیں کون تھے منافقین جن کو نمازیں بھاری پڑھ دیتی کون تھے منافقین جو نماز میں بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے کون تھے منافقین جو نیک نہیں تھے لیکن نیک دکھنے کی کوشش کرتے تھے جو نیک نہیں تھے لیکن نیک دکھنے کی آج ہماری مصیبت کیا ہے جانتے ہیں ہم میں سے ہر شخص نیک دکھنا چاہتا ہے نیک بننا کوئی نہیں چاہتا دونوں میں فرق ہے بہت بڑا فرق ہے نیک بننا اور نیک دکھنے کی کوشش کرنا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے ہم اندھیرے میں بھی اللہ سے ویسے ہڈریں جیسے لوگوں کے مجمعے میں ڈرتے ہیں تنہائی میں بھی ہمارا ایمان ایسا ہی بنانے کی کوشش کریں جیسے لوگوں کے درمیان رہ کر ہم اپنا ایمان بناتے ہیں ہمارے معاملات سامنے والا بے وقوف ہے تب بھی ویسے ہی رہیں سامنے والا چالاک ہے تب بھی ویسے ہی رہیں خود کٹھٹو لیں کہ حقیقت میں ہم مومن ہیں ہمارے ایمان کی قیفیت کیا ہے کیا ہم نے حقیقت میں اللہ کو اپنا رب مانا کیا ہم اس پر جمع ہوئے ہیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تو میرے محترم بھائیو یہ مصیبت یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش ہو سکتی ہے اگر ابتلا اور آزمائش ہے تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا اگر تم لوگ صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو دو چیزیں اللہ نے بتائی اگر تم صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تقوی کا مطلب کیا ہے اللہ کے سارے احکام ماننا دنیا انداری کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے تقوی کا مطلب کیا ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا دنیا انداری کے لیے نہیں اللہ کے عذاب سے ڈر کر اگر ہم صبر کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاتے ہیں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا تمہارے دشمن کی کوئی سازش تمہارا نقصان نہیں کر سکتی یہ باطنی اسباب ہیں ہماری زلت کے ہمارے رسوائی کے ہماری مصیبت کے ہمارے پریشانی کے امام البانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں قریب میں بہت تحقیق کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے کلام کی ایک آیت جسے ہم میں سے ہر شخص پڑھتا ہے اور آگے فرماتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ پیارے انداز میں اسے لکھ کر اپنے دیواروں پر بھی لگاتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی کلام کی یہ آیتیں ہمارے دیواروں کی زینت تو بن گئی لیکن ہمارے دل کی زینت نہیں بن سکی فرماتے ہیں وَآیَتِ كَرِيمَا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا فرماتے ہیں یہ اصول ہے عربی زبان کا کہ جب کوئی چیز شرط کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جب تک شرط پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی اگر کھاؤگے تو پیٹ بھرے گا لیکن کوئی آدمی پچاس قسم کی ڈشیں سامنے رکھ کر سوچتے ہوئے بیٹھے کتنی لذیذ ہیں کتنی مزیدار ہیں پیٹ بھرے گا اس کا پانی سامنے رکھا ہوا ہے بڑی پیاس لگ رہی ہے پانی کو دیکھتے رہیں پیاس بجھے گی پانی پیوگے تو پیاس بجھے گی کھانا کھاؤگے تو بھوک مٹے گی بلکل اسی طریقے سے اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیسے مدد کریں اللہ کی ہم کمزور ہم ناتوان اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے کیا اللہ کی مدد کا معنی کیا ہے مفسرین نے بیان کیا اللہ کی مدد کرنے کا معنی ہے اللہ کے احکامات کا پابند ہو جانا اللہ کی مدد کا معنی ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا یہی ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا واحد راستہ ہے دوسری اہم چیز وقت کب تک ہے دوسری اہم چیز جو بھی مصیبت آتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ مصیبت یہ پریشانی اللہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے اب جو بھی کرے گا اللہ کرے گا بے شک جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو آنکھیں دیئے کان ہیں ہاتھ پیر ہیں عقل ہیں دنیا کے بہت سارے وسائل اللہ نے عطا کیا اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات جب بگڑتے ہیں تو ان حالات کو بنانے کے لیے جو جائز اور بہتر تدبیر ہو سکتی ہے اس تدبیر کو اپنائیں ایک شخص نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لو یا اسے باندھ کر رکھوں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعقل ہا وتوکل اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اللہ حفاظت کرے گا یمن کے کچھ لوگ حج کو نکلتے تھے نکلتے وقت کہتے تھے ہم حج کو جا رہے ہیں ہم کو ساتھ میں سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے بغیر توشے کے نکلتے تھے اللہ نے آیت تارکہا وَتَزَوَّدُو فَإِنَّ خِيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى توشہ لے کر چلو اور اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے ہر چیز پر قادر ہے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مکہ سے اٹھا کر بیت المقدس تک پہنچایا جس سفر کو تیہ کرنے کے لیے پورا مہینہ لگتا تھا پھر آپ کو میراج کرائی گئی پھر دوبارہ مکہ آپ کو واپس پہنچایا گیا رات کے چھوٹے سے حصے میں اتنی قدرت والا اللہ جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن آئی مکہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آپ کے گھر کو گھیر کر آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا جو اٹھا کر آپ کو پل بھر میں مدینہ پہنچا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیوں یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا میں رہنے تک اللہ تعالیٰ نے جو جائز وسائل اور اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے پانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا موقع ہجرت کی طرف اشارہ دیا سب سے پہلے صحابہ کو آپ نے مدینہ بھیج دیا پھر اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کا انتظام کیا راستہ جاننے پہچاننے والے آدمی کا آپ نے انتظام کیا اپنے گھر سے نکل کر دشمن تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے اس لیے آپ مدینہ کی جانب جانے کے بجائے بلکل مخالف سمت میں آپ نکل پڑے غارِ ثور میں جا کر آپ تین دن تک چھپے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھاری انعام کا اعلان کیا گیا کہ جو انہیں زندہ یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا اسے سو سو اونٹ دیے جائیں گے دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی شخص جھانک کر دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے سارے اسباب اپنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنی ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کر روڈ پر کھڑے ہو کر نہیں فرمائیں سارے اسباب آپ نے اپنا ہے اس کے بعد فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ نے ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حفاظت کا بند و بست کرتے ہوئے پورے احتیاط کے ساتھ غار سور سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے کیا تعلیم ہے سیرت کے اس عظیم درس میں تعلیم یہ ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی آ جائے اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنے ایمان کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ نے جو طاقت ہمیں عطا کی ہے اس طاقت کے مطابق اس مصیبت کو تعلنے کا ہم انتظام بھی کریں اس کی کوشش بھی کریں پوری زندگی پڑھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ملے گا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیئیس سالہ زندگی میں ہر قدم پر بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمد بہادری اللہ پر توکل ان تمام چیزوں کے ساتھ آنے والے ان تمام مسائب کا قدم قدم پر آپ مقابلہ کرتے رہے سب سے پہلے دیکھئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے چالیس سال کی عمر کو پہنچے مکہ میں بڑی عزت تھی آپ کی بڑا مقام تھا آپ کا ہر شخص آپ سے محبت کرتا تھا آپ نکلتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ سچا اور امانتدار آدمی جا رہا ابو جہل کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی ابو لہب کو کوئی عداوت نہیں تھی عطبہ شعبہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا آدمی مانتے تھے کی نہیں مانتے تھے مانتے تھے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توعید بیان کی تو سب سے پہلے آپ کو مکہ کے اندر آپ کا جو مقام اور مرتبہ دشمن کے دل میں تھا اس کی قربانی دینی پڑی دینی پڑی کی نہیں دینی پڑی جب آپ نے لوگوں سے کہا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤگے کیا کہا گیا آپ سے تب بن لک اصائر اليوم الیہذا جمعتنا اے محمد تیرہ برا ہو کیا تُو نے اسی کام کے لیے ہمیں یہاں جمایا تھا آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری ذات سے قوم کا بھلا بھی ہو لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں ہم کو کچھ دینا پڑے کون ہیں ایسے لوگ جو اپنی ایمیج گھما کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اپنا نام برا کر کے قوم کا بھلا کرنا چاہتا ہے بتائیے کون ہیں بلکہ الٹا ہے ہمارے پاس بتائیے پوری ریاست میں بتائیے مجھے ایک مسجد ایسی بتائیے جس مسجد میں عہدے کے لیے لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں ہے ایک گاؤں بتائیے جہاں کی جماعت کے سارے لوگوں کے اندر اتفاق ہے کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو اپنی جماعت کی مسجد ہے لیکن میں وہ مسجد میں نہیں جاتا اس مسجد میں ان آگیا تو جھگڑا ہو جاتا چل رہا نہیں چل رہا بھئی اور ہم چاہتے ہیں ہماری مدد ہو اگر ہم صحابہ کے اخلاق اپنائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے ایمان کو مضبوط کریں گے تو اللہ مدد کرے گا دین کی خدمت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا بہت کچھ گمانہ پڑھتا ہے انبیاء سے زیادہ اقل مند کوئی ہے کیا اللہ تعالی نے دنیا کے اندر سب سے اچھے سب سے اچھے اخلاق والے سب سے زیادہ اقل والے لوگوں کو نبوت کے لیے چنا لیکن ہر نبی کو قوم کے لوگوں نے کہا تم پاگل ہو نبی نے اسے ہستے ہوئے برداشت کر لیا آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے ہم برداشت نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں دین کا تھوڑا سا کام کیے ہماری عزت بڑھ جائے لوگ ہماری تعریف کیوں نہیں کرتے لوگ ہم کو برا کیوں کہتے ہیں اور اسی چیز کے لیے ہم بڑے بننا چاہتے ہیں بڑے بننے کے لیے جماعت کے اندر پھوٹ بھی ڈال دیتے ہیں آج یہ جو حالات بنے ہیں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی بہت ساری غلطیوں کا مربع ہے یہ جماعت میں اتفاق نہیں ہے آج جو حالات آئے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری پوری جمعیت کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس کی بات پر ہم سب اکھٹے ہو سکیں کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بڑا فرشتہ بنے اس سے کوئی غلطی نہ ہو انسان ہے غلطی ہوگی وہ غلطی کر رہا ہے اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کریں جب وہ اچھا کام کر رہا ہے ساتھ دینے کی عادت ڈالیں اس کی ضرورت ہے پوری جماعت میں ایک بھی ایسا آدمی نے جس کی بات پر ہم متفق ہو سکیں ہماری حالت ایسی نہیں ہوگی تو بھلاک ایسی ہوگی بھائی قربانی دینی پڑے گی اپنی جذبات کی قربانی دینی پڑے گی اپنے آپ کو جہاں جھکانے کی ضرورت پڑے وہاں جھکانے کا اپنے اندر مادہ پیدا کرنا پڑے گا فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے خود کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے اسے اٹھاتا ہے آج وہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر بدلیں خود کو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بدلیں جماعت کے اندر علفت محبت پیار کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیں اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کافروں پر بڑے سخت لیکن خود آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہمارا معاملہ اپنوں میں ہم باہر ہم دب جاتے ہیں ہمارا کوئی کچھ اچھا کر رہا ہے اسے گرانے کی فکر رہتی ہے کسی کو ہم اونچا دیکھنا نہیں چاہتے بدلنے کی قربانی دینا دین کی قربانی دینا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم چیلنجز تھے میں یہ بتا رہا تھا آپ نے سب سے پہلے لوگوں کی پروں سے صادق اور امین کہتے ہیں اب یہ کہنے پر کیا ہوگا آپ نے قربانی دے دی ایمان لانے کی جرم میں اپنے ساتھیوں کو اپنی ہم نے آپ نے پٹتا ہوا دیکھا لیکن اس وقت اللہ کا جو حکم تھا اس حکم سے آپ آگے نہیں بڑھیں کئی مرتبہ صحابہ نے آ کر آپ سے اجازت مانگی کہا اے اللہ کے نبی آپ اجازت دے دے ہم ان پر ٹوٹ پڑیں کیا کہا آپ نے ابھی ہم کو اس کا حکم نہیں منا ہے دین کی نصرت اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا اللہ کے احکامات کو جو مقام دینا ہے وہ مقام دینا پڑے گا اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے جذبات ہمارے خواہشات جب تک دنیں گے نہیں اس وقت تک ہم مدد کے مستحب نہیں ہو سکتے آپ موقع کے اعتبار سے مکہ میں جیسے تبلیغ کر سکتے تھے ویسے آپ نے تبلیغ کے کام کو جاری رکھا اور اللہ کے قسم ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں ان حالات کو بدلنے کے لیے اور یہ بھی بات سن لیں یہ حالات کوئی ٹی وی کا چینل نہیں ہے کہ آپ ریموٹ دبا دیے کل بدل جائیں گے نہیں بدلیں گے ان حالات کو بدلنے کے لیے صبر کرنا ہوگا تقوی کے ساتھ ہمیں کام کرتے رہنا پڑے گا لمبا وقت چلے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر اسلام ثابت کرنے کے لیے کتنے سال لگے بیس سال سے زیادہ لگے اور ہم چاہتے ہیں حالات بگڑے ہیں کوئی ایسی دعا بتا دیں کوئی ایسا منتر بتا دیں کہ ہم پڑھ لیں کل ہی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے نہیں لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے سنجیدگی کی ضرورت ہے قوم کا درد دل میں بسانے کی ضرورت ہے کئی چیزوں کے قربانیوں کی ضرورت ہے اس کے بعد حالات بدلیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں فرشتے آ کے آپ سے بات کرتے ہیں مہراج میں اللہ نے ڈائریکٹ آپ سے بات کیا ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو صبر کے ساتھ حالات کے اعتبار سے چلنا پڑا کیا کہہ نہیں کیا آپ جب مکہ میں اسلام کی کھلی تبلیغ کی اجازت نہیں تھی حالات کے اعتبار سے آپ نے سری دعوت کی جو اسلام قبول کرتے تھے آپ انہیں تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنے اسلام کو چھپائیں مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد بڑھ گئی دشمن سے دیکھا نہیں گیا تو انہوں نے شعبِ ابی طالب میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو بند کر دیا کتنے لوگ جانتے ہیں شعبِ ابی طالب کو بتائیے شعبِ ابی طالب کے واقعے کو کون جانتے ہیں یہ ہماری حالت ہے یہ ہماری حالت ہے ہم کو ہمارے نبی کی صیرت نہیں معلوم ہمارے بڑھوں کی قربانیاں ہمیں نہیں معلوم باقی سب کچھ ہمیں معلوم ہیں ہم مردہ قوم ہیں ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے قوم کے اندر زندگی لانے کی ضرورت ہے شعبِ ابی طالب یہ مسلمانوں کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کی گئی بڑی واردات ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کا ساتھ دینے والے بہت سارے غیر مسلمانوں کو تین سال تک ایسی مشقتوں کا ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کے سننے سے قلیجے کام جاتے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں یہ ہیں پورا بائیکارٹ سماجی بائیکارٹ کوئی کچھ نہیں خریدے گا کوئی کچھ نہیں بیچے گا کوئی بات نہیں کرے گا کوئی نکاح نہیں کرے گا ان کے اچھے برے میں کوئی نہیں جائے گا نتیجہ کہاں تک پہنچ گیا آج کا دور نہیں تھا گاڑی چالو کیے یہ مارکٹ نہیں تو وہ مارکٹ سے خرید کے لائے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے پتے چبا کر زندگی گزارنا پڑا جو لوگ ان حالات سے گزرے بتاتے ہیں جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو قضاء حاجت میں جس طریقے سے جانور کی مینگنیاں گیر ہوتی ہیں وہ ایسی مینگنیاں نکلتی تھیں چمڑے بھگو کر چوسنا پڑتا تھا سکھے چمڑے اس حالت کو پہنچے بچوں کے بلکنے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھی آپ نے اس سے نکلنے کا بندوبستہ کیا حالات سے آپ لڑتے رہے مکہ میں واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت و تبلیغ کا راستہ پورے طور پر بند کر دیا گیا خصوصاً ابو طالب کی وفات کے بعد خاموش نہیں بٹھے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر خاموش نہیں بٹھے جتنا کرنا تھا کر دیئے ساری تکلیفیں برداشت کر لیئے اب مکہ والے تو بات نہیں سن رہے ہیں کیا کیا آپ اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر پیدل چلتے ہوئے مکہ سے تائف گئے ساٹھ ستر کلومیٹر سے زیادہ ہے اور ہندوستان نہیں ہے کہ جگہ جگہ پہ درخت ہیں جھرنے بہر رہے ہیں بیٹھ کے پانی پی لیں گے نیٹ سب یوز کرتے دیکھو عرب کا ماحول کیسا ہے سہرہ کالے پتھروں کے پہاڑ ان پہاڑوں پر سے چلتے چلتے کئی دن کے بعد آپ تائف پہنچے جس سے ملنا تھا ملے کوئی تجارتی سفر نہیں کوئی دنیا انداری نہیں صرف ذمہ داری کا احساس کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے نبوت کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے ایک ایک سے مل کر آپ نے سمجھایا سمجھ کر ایمان لانے کے بجائے وہ لوگ بھی دشمن ہو گئے صرف رد ہی نہیں کیا عوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا پتھروں سے آپ کو مارا گیا آپ زخمی ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے اللہ کی مدد آئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر جو مدد بھیج ہی گئی تھی اس سے بھی بڑی امید تھی آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو اللہ ان کی نسل میں توہید والے پیدا کرے گا پھر آپ مدینے میں مکہ میں دوبارہ کیسے داخل ہوں اس کی پریشانی میں پڑ گئے وہاں پر آپ نے دعا کی تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں وہ دعا آپ نے فرمایا اللہمہ علیکہ اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ تیرے دربار میں میں میری کمزوری کا شکوا کرتا ہوں میرا بس نہیں چل رہا ہے اللہ میں یہ تجھ سے بیان کرتا ہوں لوگ میری قدر نہیں پہچان پا رہے ہیں یہ میں تجھے سناتا ہوں ساری باتیں آپ نے بیان کی اس کے بعد آخیر میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے باوجود اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی گلا نہیں ہے آج کیا ہے ہماری حالت ہم اپنے کاروبار کو بنانے کے لیے سود لیں گے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا کاروبار بچ گیا ہم کو دوسری کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ہماری دنیا سمر گئی ہمارے دین کی ہمیں فکر نہیں ہے ایسی مسئیبت کی گھڑی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی گلا نہیں ہے یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے میرے محترم بھائی اللہ کی رضا مندی اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں ہم جسے ہم کل چھوڑ کر جائیں گے پرسو چھوڑ کر جائیں گے بتا نہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے سلمان فارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے جبکہ موت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وَضَاحِكُمْ بِمِلْئِ فِيهِ لَا يَدْرِي أَرَبُّهُ رَادٍ عَمْهُ أَنْغَدْبَانِ کھل کھلا کر ہسنے والا اسے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ہس رہا ہے اس نادان کو پتہ نہیں کہ اس وقت تو اس کا رب اس سے راجی ہے کہ نہ راج ہے کیا ہے ہماری زندگی ہم نے اللہ کو کیا جانا نبی کے احکامات وہ ہم نے کیا سمجھا دنیا کی ہمیں کتنی فکر ہے ہماری آتلت کی ہمیں کیوں فکر نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں تڑپ کیوں نہیں ہے اس سوچنے کی ضرورت ہے میرے محترم بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے کے بعد مکہ میں دوبارہ کیسے جائیں اس کی فکر میں پڑ گئے مکہ کے جو عزت دار لوگ تھے آپ نے ان کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ مکہ والوں نے مکہ میں داخل ہونا میرے لئے بند کر دیا ہے اگر تم لوگ مجھے اپنی پناہ میں مکہ میں لے جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تو یہ تمہاری طرف سے مجھ پر احسان ہوگا کئی لوگوں نے انکار کیا آخیر میں متعم بن عدی نے پناہ دی آپ ان کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے ان تمام حالات کے باوجود بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو بند نہیں کیا آج میں پوچھتا ہوں اس پیارے وطن میں اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ ہیں کتنے غیر مسلموں تک ہم نے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے اور اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے بغیر اگر ہم اللہ کی مدد کی امید کرتے ہیں تو ہماری امید کبھی بر نہیں آئے گی یہ راستہ ہے اللہ کا پیغام غیروں تک پہنچانا یہی راستہ ہے اسی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آپ مکہ میں آئے مکہ والے تو آپ کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے باہر سے جو لوگ آتے تھے آپ ان سے جا کے ملتے تھے بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد مدینے والوں سے آپ کی ٹکر ہوئی آپ نے اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھا ایک ایک قبیلے سے ملتے تھے کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے ان پاک تعلیمات کے ساتھ مجھے بھیجا ہے تم میری بات مان لو تم میری مدد کے لئے تیار ہو جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا کئی طبیلے والوں نے انکار کیا مدینے کے کچھ لوگوں نے آپ کی بات مان لی دوسرے سال پھر آئے بڑی تعداد میں آئے مدینے والے آ کر انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ ہماری بستی میں آئیے ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے ہماری جان مال کے لئے جیسے ہم اپنی گردنیں کٹا کر لڑتے ہیں ویسے آپ کی عزت آپ کے جان اور آپ کے مال کی حفاظت کے لئے ہم لڑیں گے آپ اگر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھتے تو مسلمانوں کو مدینہ نہیں ملتا کوشش کرنی پڑی بڑی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی یہ مسیبتیں ہیں یہ پریشانیاں ہیں ان مسیبتوں ان پریشانیوں سے نکلنے کے لئے ہم خسیرت کے ان اسباق کو سامنے رکھ کر خود بھی راستہ نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی اس کے لئے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا اپنے اندر کچھ بڑے بنانے ہوں گے بڑوں کی بات ماننی ہوگی مال کی ضرورت پڑے مال دینا ہوگا جان کی ضرورت پڑے جان دینی ہوگی یاد رکھیے جو قوم گردن کٹانا نہیں جانتی وہ قوم گردن اٹھا کر جی بھی نہیں سکتی ساری قربانیاں دینی ہوگی تیار رہنا ہوگا ہر چیز کے لئے تو سیرت کے ان اسباق سے ہم سبق حاصل کریں صرف پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں اس کا گلا کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے سب سے پہلے صدق دل سے سچے دل سے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ و استغفار کریں اللہ سے دعا کریں حالات بتر ہیں سب جانتے ہیں میں پوچھتا ہوں ان حالات کے بد سے بتر ہونے کے بعد پوری مجلس میں انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے خود کے محاسبے کے لئے بولا کون ایسا خوش نصیب آدمی ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز پڑا ہو اور دل سے دعا کیا ہو کہ اے اللہ امت مسلمہ کے حالات بد سے بتر ہو گئے ہیں تو ان حالات کو صدار دیں ہماری فجر نہیں ہوتی ہم تحجد میں کہاں سے اٹھیں گے کہاں سے دعا کریں گے دل میں یہ تڑپ لانے کی ضرورت ہے یہ درد لانے کی ضرورت ہے جب تک ہمارے دلوں میں یہ درد نہیں آئے گا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اللہ ہمارے حالات نہیں بدلے گا کتاب میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يغیر ما بی قوم حتی يغیر ما بی انفسهم اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہیں بدلتے حالات کے بدلنے سے پہلے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے ایک لمبے پلاننگ کی ضرورت ہے اچھے مشوروں کی ضرورت ہے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے نتائج کا انتظار کیے بغیر کتاب و سنت کی روشنی میں کام کرتے جانے کی ضرورت ہے جس طریقے سے صحابہ نے کیا جس طریقے سے انبیاء نے کیا وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے میں بات لمبی ہوئی اس کے لئے معذرت کرتے ہوئے انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے اللہ ہمیں نیک توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اس کی طرف پلٹنے والا بنائے اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے ان پریشانی کے حالات میں اللہ ہمارا ناصر و مددگار بنے اللہ مسلمان عورتوں کے عزتوں کی حفاظت کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت کرے تمام مسلمانوں کے جان مال عزت عبر اور ایمان کی اللہ حفاظت کرے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعے اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت کرے